انسان دی آخرت دی کامیابی دہ دار و مدار انسان دے ایمانو تے اگر کسی انسان دے کل دنیا دے اندر ساریا نمتہ موجود ہیں اور ایمان والی دولت اگر او انسان محروم ہے تو دنیا دے اندر اگرچہ کامیاب ہوئے لیکن آخرت وچنا کام ہے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جزدہ انکار کوئی بھی کلمہ پڑھن والا مسلمان نہیں کر سکتا اور اے بھی سارے دوستانے گل ذہن نشین رکھنی ہے کہ اللہ دہاں عزت اور مقام اس بندے میں نصیب ہو سکتا ہے کہ جزدہ دل وچ ایمان دی دولت موجود ہوئے اللہ دہاں اس زدہ میں یار مال اور دولت نہیں ہے اگر مال اور دولت دی وجہ تو اللہ دہاں کامیابی نصیب ہو سکتی ہو دی تا کارون جیسا دولت مند زندہ زمین دنر غرق نہ ہوئے اگر اللہ دہاں کامیابی کل سیدہ اقتدار نال مل سکتی ہو دی تا کارون جیسا کل سیدہ مال اور صاحب اقتدار بہرہ کل زندی موجود اندر ہوتے خان خان غرق نہ ہوئے اللہ دہاں کامیابی دہ دارو مدار حسن و جمال اور خوبصورتی نہیں اگر صرف حسن و جمال اور خوبصورتی اللہ دہاں کامیابی دہ میار ہو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہ سکتا چاچا ابو لحب جہنم دہ اندھن نبڑیا اس دے مقابلے دے اندر حضرت بلال کل دنیا دہ کوئی سیری حسن و جمال کوئی نہیں حضرت بلال کل کنسی دہ اقتدار کوئی نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے کوئی دنیا دی جہداد تے مال تے اسباب کوئی نہیں لیکن وجہ کے لئے کہ حضرت بلال چلدہ زمینوں تے جتیہ دی عوام بہشتے بری نشاہ رہی ہے ایمان دی دولت موجود ہوئے انسان لو کامیابیاں تا اللہ دے درباری نصیب ہوئی ہیں یہ بولی ٹھیک ہے یا میں اردو بھی شروع کروں بڑی سنجیدگی نالگل سننیے تیرا چودہ سالہ بعد میں حاضر ہویا شاید اگلی ملاقات کیا مدد دن ہوئے ایک ساتھ ابھی بھی سا نہیں میں مسئلہ اے دسلے دوستان ہوں کہ ایمان کیڑے بندے دے کل ہے تے کیڑے بندے دے کل نہیں کامیابی تھا دار و مدار تھا ایمان ہویا نا کیڑے بندے کل ایمان ہے تے کیڑے بندے کل نہیں اج میں میزان تے ترازو پیش کرنا دا ابتدا قرآن پاک چو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک حتی یحکموک فی ما شجر بینہم سم لا یجنو فی انفسہم حرجم مناک زیج ویسلمو تسلیم آوار سورت نا سورت نیسا پنجوان پارا میرے سامنے تے آیت نمبر پیسٹھ میں کھولی ہوئی ہے گل شروع کس طرح ہوئی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے دور ویچ ایک کلمہ پڑھن والا آپ نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے تیک یہودی دے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے یہودی کہنے کے فیصلہ کرانے ہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے اگرچہ میں مسلمان کوئی نہ میں دے یہودی ہیں لیکن فیصلہ مسلمانہ دے پیغمبر دے کرانے ہیں کلمہ پڑھن والا مسلمان آپ نے آمنہ دار کلمہ پڑھن والا کہنے گئے ہیں نئی نئی فیصلہ کرانے ہیں تا یہودیوں دے بڑے عالم کاب ابن اشرف دو کرانے ہیں مسلمان کلمہ پڑھن والے بندے دا خیالی آئی یہودیوں دا بڑے عالم کاب ابن اشرف یہ رشوت لے کے فیصلے غلط کر چھوڑ داؤں دے میں انہوں رشوتے کے فیصلہ آپ نے حق دے اندر کرانے ہیں جھگڑے یہودیوں پتہ ہی ساری کائناں دا نظام ملٹ ملٹ ہو جاوے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ غلط نہیں کرنا سکھے نہیں فیصلہ مسلمانہ دے پیغمبر دو کرانے ہیں مسلمان کلمان والا کھل گئے ہیں فیصلہ کاب ابن اشرف دو کرانے جرا تسا یہودیاں دا بڑا عالم میں ہے یہودی کہنے لگا نہیں نہیں ہے فیصلہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دو جان کے کرانے ہیں اگر ہوں یاد رکھے ہیں امام الانبیان صلی اللہ علیہ وسلم دے دور ویچ یہ فاطمہ نامی عورت نے چھوڑی کی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دہت کٹن دا حکم جاری کر دیتے ہیں ساری برادری دے بندے پریشان ہو گئے ہیں اگر اس فاطمہ دہت کٹیا گیا ساری برادری دینا کٹ جانیے ہیں ایسا کوئی طریقہ اختیار کرو فاطمہ نامی عورت دات نہ کٹیا جاوے ہیں کون سفارش کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دیچا حضرت عسیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں تیار کی دنگیہ ہے تو سجا کے سفارش کرو سزا تبدیل ہو جاوے ہیں حضرت عسیمہ جس میں نے سفارش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرے انور اس سے دی وجہ دورت تعلان ہو گیا ہے آپ نے فرمایا عسیمہ اتش میں ہوں فی حد من حدود اللہ تو کانون ہے اللہ دے کانونہ دے اندر سفارش کرنو اللہ اے تے بنی مغزون قبیلہ دی فاطمہ ہے اگر میری سکی بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کر دی لاکاتہ محمد یادہا اوکمہ گالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری میری سکی بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کر دی میتہ ازاد کٹڑ دا حکم جاری کر دینا واہ کرو اللہ انیار انصاف دیا بھارا سانوی ملکج بکھاوے امینہ کو یہودینوں پتہ ہی آمنہ دینا اور فیصلہ انسانوں والا کرنا ہے کعب ابن اشرف کو نہیں جانا جرہا سا یہودین دا بڑھا حالے میں تے کلمہ پنن والے دی کوشش ہے ہی کعب ابن اشرف دو فیصلہ کرنا چاہی رہا ہے اور رشوت لے کے رشوت سمجھتے ہونا چاہ پانی اور کرے دل دی کھڑکیاں کھوڑی ہیں ایک منصل تک جانے ایسا چاہ پانی اور حوالہ سننال قرآن پاک دا سبحان اللہ اے میرے سامنے دوسرا پرہ سورتنا سورت البکرہ اللہ کریم فرمان اللہزین آتینا ہم القتاب یارفون ہوں کما یارفون ابناہم اے آیت نمبر ایک سو چھالیس سورت البکرہ دوسرا بارہ میرے سامنے ہیں جنہا یہودیاں دے مولویاں نوں میں اللہ کریم نے تو رات دا فرمائیے تو رات دا علم رکھن والے یہودیاں دے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوں اینج پہچان دے نا جس طرح پڑے حقیقی پیٹا نوں پہچاننے ہوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہچاننے ویچا یہودیاں دے مولویاں نوں کسے کی سامدہ شک نہیں لیکن وہ ان فریقم من ہوں جان پجھ گے تے حق دا مسئلہ چھپا رہے ہیں قرآن پاک میرے سامنے ہیں دوسرا پارا تے آیت نمبر اکسو چورہتر اے حوالا کاش تو اڑے کل کاغس کلم ہوں دا تُسا لوٹ کر دے تے مانا گھرہ چک کر دے میں اللہ دے قرآن پاک دو پچھنگا اللہ دے قرآن دس یہودیاں دے مولوی کیوں حق دا مسئلہ چھپا رہے ہیں وجہ کے وے اللہ فرمانیل ان اللہزین یقدمون ما انظل اللہ من الكتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنَاً قَلِيلًا اللہ دی نازل کی تی ہوئی کتاب دا مسئلہ مولوی چھپا رہے ہیں اللہ کیوں مسئلہ حق دا چھپا رہے ہیں اللہ دی کتاب اللہ فرمائے وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنَاً قَلِيلًا حقیر دے تھوڑی دنیا واسطے پیڑ واسطے آبڑی پیڑ دی خاطر اللہ دی کتاب مسئلہ چھپا رہے ہیں اللہ فرمائے دے اولائے کا مَا يَا قُلُونَ فِي بُدُونِهِمْ اِلَّا الْمَوَارِ اللہ دی کتاب نہ مسئلہ آبڑے پیڑ دے دنیا دی خاطر فیصلہ سادے عالم تو نہیں کرانا انصاف کرانے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کرانے ہے کلمہ پڑن والے نور کھ جو خجگے لے گئے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت بیچہ آپ نے بیان یہودی دا بھی سنیا ہے آپ نے بیان کلمہ پڑن والے مسلمان کلمہ پڑن والے دا بھی سنیا ہے تے بیان سنند بعد امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی دہاگی کر دیتا اللہ علیہ وسلم تو یہودی سچے اے سچا نہیں بولی میری سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں کوئی شغل واسطے نہیں مزاک نہیں دین سمجھ کے غلط سمجھ رہی ہے جس ویلے یہودی دیاں کبیچ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کی تے واپس آرین تے کلمہ پڑن والا مسلمان اپنے عاموں کنان والا بندہ کھڑ گئے یار فیصلہ تو تیرے حق بھی ہو گئے برزرہ چل دیاں چل دیاں انہیں جانیاں جانیاں حضرات و مردوں بھی فیصلہ کروا لینے ہیں رضی اللہ عنہ یہودینوں کیڑائے تیرہ وہ سگدہ ہیو تا حق دیوتے آئی کہن لگا چلیے حضرات و مرزی اللہ عنہ وہ دروازہ کھڑ کھڑا یہ ہے فاروک عظم دروازے تھے ان دو بندے کھڑوتے ہوئے ہیں تسی کون ہو کہ کہن لگے میں یہودیاں مسلمانے ریبل مسلمان کہتا آئی کیویں آئیو یہ سادے بیان سنو تو آدے دو فیصلہ کرانا یا اچھا یہودی کہن لگے حضرات ایک میری گل پہلے سن لاؤ کہ تو آدے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میں یہودی دیکھ کر چھوڑے ہیں کہ مطلب حضرت پہلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ہی حاضر ہویاں اے تا نہیں جانا چاندہ میں زور نہ لسنو لے گیاں آپ نے بیان سنے فیصلہ میں یہودی دیکھ دے اندر کر چھوڑے ہیں تے جس میں نے واپسان لگیاں اے مسلمان میں نو کہن لگیاں چلو چل دیاں چل دیاں حضرت مردوی فیصلہ کروانے میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ کرنے دوبارا یہ محنون تو آدے دروازے ہوتے لے کے آئے ہیں حضرت فروغیانم پوچھے ہیں کل ہی یہ ہے جی آہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی دیا کچھ کچھ جی آہ میرے دروازے تھے لے آئے ہیں کہ جی آہ چٹھے رہو میں تو آدھا فیصلہ کرتاں حضرت فروغیانم رضی اللہ عنہ اندر گئے ہیں نیاں بی چو تلوار گھٹیے دروازے دیاں کے ہیں کلمہ پڑن والے اس مسلمان کے نوان والے دیئے گردن کلم گھر چھوڑیے ہیں تکہ رجدار لیجئے دے اندر فرمائے جیڑا بندہ آمنا دلان صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ نہیں مندہ میں عمر دا فیصلہ اے وے شور مچ گئے مدینہ تیئے بویچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بے قصور ان سنا بندہ قتل کر چھوڑیے دوستو قتل و ہارت دا بازار گھر ہمیں ملکے چھوڑیے قتل کوئی معمولی جرم تنئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللزی نفسی بیدہی لا قتل مومنین آزم انداللہ من سوال دنیا آمنا دلان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نوکسہ میں اس اللہ کریم دی جزے کب سے دیندر میری جانے ایک مومن مسلمان نوکتل کرنا اے ساری دنیا نوکتبہ کرنا دوی سیادہ گنائے کلمہ پڑھانا قتل ہوگی ہے اگلی کار دھیاننا سننی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ میں نوک نظارہ کرائے ہیں انسان نال ظلم ہو رہے ناج اللہ آپ فرمائے اللہ میں نوک نظارہ کرائے ہیں جہنم وچ ایک میں نوک عورت نظر رہی ہے پیٹ جزدہ پھٹا ہویا ہے آدھرا بار نکھنی ہویا ہے اپنی آدھرا ہتھو دے اٹھاو گے جہنم دیندر گئے چیخہ مار کے چکر لگا رہی ہے جس طرح گتا چیخہ مار داؤں دے ہے کھوتا چیخہ مار داؤں دے ہے چاروں طرف جہنم دی اگل لگی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانوں کے پوچھیا ہے جبریل امین کےڑی عورتیں ہیں چاروں طرف آگے آدھرا بار نکھنی ہویا ہے ہتھاو دے اٹھا گے چیخہ مار رہی ہے جہنم اچھا جبریل امین نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے او عورتیں جس نے بلی پالی ہوئی آئی ہے ایک دن بلی نے کچھ نقصان کی تا ہے کسی چیتے اندر مو پایا ہے عورت نو غصائے ہیں بلی نو رسی نال بن چھوڑی آس دے کھامن پیمن دی چین بھی کوئی نہیں پائی بلی دے سامنے بلی پکھی ہو یہ پکھ دی وجہ تو رومن لگئی ہے دے بلی دا رومن دے کے اس بی بی نو زیادہ غصائے ہیں مائنو زیادہ غصائے ہیں لوہی دی صلاح اٹھا کے بلی نو ماریئے ہیں بلی دے پیٹو دے لوہی دی صلاح لنگئی ہے پیٹ پھٹ گیا آدھراں بلی دیاں بار نکل آیا چیخہ مار مار بلی مر گئی ہے اللہ دے محبوب اے عورت جہنم دے اندر چیخہ مار رہیے ستر سال ہو چکے اجے تک بلی دا حسابی پورا نہیں ہویا تے انسان مارے جا رہے ہیں مات ستا ظالم کسی کو مات کسی کی آلے دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا کاش اور تواری زبان سریکی ہوں دی میں سریکی تے جملہ سونا ملکا میں توارا بھائیاں توارا میں ہم دردہ زیر تھنے ہوں دیئے چودری صاحب ملک صاحب سریکی دے شاعر نیا کے ہے ہووانی زیر تے زبر نہ بڑ مات خالق پیش چاپاوی زیر بن چودری صاحب زیر زبر نہ بڑ ہووانی زیر تے زبر نہ بڑ مات خالق پیش چاپاوی دھان دولت رب خس کے تے دی مات دردر تے پنواوی دھکار غزب دونڈر وانی خاکی شالہ رب رحمت فرماوی ملی نو قتل کی تے ایتے سزا مل رہی ہے اتتے انسان قتل ہو گیا ہے سبق یاد دوستانو بھلت نہیں کیا حضرت عمر تو بندہ قتل ہو گیا ہے شور مج گئے مدینہ طیبہ ویچ سارے برادری دے بندے گینڈ گئے ہیں بے قصور سادہ بندہ حضرت عمر میں مار چھوڑی ہے کہ اس عمر صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے اندر پیش ہو گیا ہے آمنہ دلال بے قصور سادہ بندہ حضرت فروق عظم رضی اللہ عنہ قتل چاہی دے سانو انصاب چاہی دے آپ نے فرمایا ٹھہرو سبر فروق عظم رضی اللہ عنہ بلاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضرین آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت اچھ تو ہیڈیو سادہ کی دن ثابت ہو گیا کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر مہارہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں ہے اور میں سبق روکر لگا اے سادہ سبق ہے اے میں روکر لگا درمیان ہی گل سنو اے سبق نہیں بھولونا اے میرے سامنے پندر پارا سورتنا سورت بن اسرائیل رب العالمین فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرہ بعبدہی لیلا منہ مسجد الحرامی الہ مسجد الاقصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بخاری شریف دے لفظینا آنا فی الحتیم اوکمہ کاند نبیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان میں حتیم دے اندر ستا ہوں یا اللہ جنا خوش نصیبہ نو بھی کھائیے بیت اللہ شریف تواف ہو رہے ہیں تے چھوٹی اتنی جگہ نال بچی ہوئی ہے اس نے بار تواف کیتا جانے ہے اس نو حتیم کہنے ہونے نا اوہ حتیم بیت اللہ شریف دے کمر دا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے ستے ہوئے نا جبریل امین سواری لے کے آئے ہیں آپ فرمان گیتھے سواری دی نظر پوچھ دی آئی اتھے سواری دا قدم پوچھ دا آئی جھگڑے دیگالی نہیں تین تسم جھڑ سمجھان دا نائے بھائیو دین جھگڑے دا نائے نہیں سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامن جبریل پیش کی تھی آپ سواری ہوتے سوار ہوئے پنجاب دے بھائیو کلیاں والے ہو چھکڑا ہی ختم ہو گئے جرا ہر جگہ حاضر ناظروں میں انہوں سواریاں دی ضرورت نہیں ہوں دی اچھوڑ اللہ دنالاوے ہر جگہ موجود کورے چاکے کورے بید المقدس پہنچے میں خلاصہ سنا لگا یہ موضوع نہیں تے بید المقدس صوباج پہلا آسمان اس زمین تو لگے پہلے آسمان تھا کا پانج سو سال دا سبر بن دے ہیں پھر دوسرا آسمان پہنچ سو سال تیسرا پہنچ سو سال سات آسمانہ دو تے رب العالمین لے گئے ہیں صدرت ملتہا تے واپس وی اللہ گریم لے آئے ہیں اللہ دا قرآن دا سا مکہ شریف دو لے کے بید المقدس کا تے زمین تو لے کے سات آسمانہ دو تے صدرت ملتہا واپس وی اللہ لے آئے ہیں قرآن دا سا وقت کتنا لگا قرآن تو پوچھنا اللہ فرمانے لیلن رات چند منٹا ویچ یہ گلد سو گلد سو سارے دوست اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کچھ آکھو نا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا بیٹا بچہ نہیں بولنا فڈے میرے دوست بولن یہ دین دی گا لے وہ انصاف کرنے اللہ واسدی ہے تو سا دوست پنجاب آلے اپنے داریاں تے چوکا ہوتے بیٹھ کے انصاف کر دیو اج میں اللہ دے گھاری توری تو انصاف کرنا چاہنا اللہ دیر کی تنیل اتنا لمبا سفر لہوی اللہ گیا واپس ہی لے آیا اللہ فرمانے لیلن رات چند لمحہ ویچ رات چند منٹا ویچ رات تھوڑے جہی سے ویچ اللہ نے لمبا سفر کرا چھوڑے آئے ہیں آپ نے فرمائے سفا بڑھا ہو صفا جی کیوں اللہ دے محبوب آپ نے فرمایا جنازہ پڑھنے جنازہ پڑھنے صفا تیار ہو گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صفا تیار کرو توجہ حضرت کیوں فرمایا جنازہ پڑھنے صحابہ اکرام نے صفا تیار کی حضرت کس دا جنازہ پڑھنے آپ نے فرمایا حبش دا بادشاہ لجاشی فوت ہوئے جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں صحابہ اکرام نے صفا بڑھا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ دے مسلیف دے دشریف لیا ہے لجاشی فوت ہوئے حبش دی سرمین ویچ تے آمنا دلال جنازہ اتھے پڑھنے گینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے تیاری شروع کی تھی جنازہ پڑھانے دی صحابہ اکرام بیان کر دینا اللہ درمیان دے سارے پردے ہٹا دیتے تے نجاشی دی لاشنو اللہ سامنے کر دیتا اتھے گل سمجھڑیے اتھے سمجھڑیے بھائیو پچھڑا میں جانا بڑے دوست نہ دوں تُو سا بھائی انصاف کرنے اللہ باستے جیڑا اللہ تے محبت نال جواب دیڑے میں نوں جیڑا میں سوال دوستانو کر لگا جیڑا اللہ رہتے چند لمحہ ویچ رہتے چند منٹہ ویچ رہتے تھوڑے جہی حصے ویچ آپ نے محبوب نو بیت المقدس لے جا سکدہ سات آسمانہ توتے لے جا سکدہ او اللہ کتنا لمبا سفر تھوڑی دیر بھی کرانوالا آپ نے محبوب نو حبش لے جا کے نجاشی دی جناگ پڑھوا سکدہ یا نہیں پڑھوا سکدہ بولو تھا نہ کر سکدہ بولو تھا میں یہاں گنا چکدہ کر سکدہ پر اللہ اپنے محبوب نو حبش نہیں لے گیا حبش نہیں لے گیا نجاشی دی لاشن اللہ سامنے کی تے اللہ نے مسئلہ سمجھا یہ کانونے بے آقا ٹر کے نہیں جاندے ہوں دے سردار ٹر کے نہیں جاندے ہوں دے غلام چل کے جاندے ہوں نے نا جو ہوتا ہے عاشق وہ سبق جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر سبق بھلتا نہیں کیا دوستانو حضرت عمر رضی اللہ ہوتا نو چل کے آگے توسی تے پنجاب علی بادشاہ میں سبق سردار باپ کرے آئے تے پنجاب علی بادشاہ لوگو ربی اللہ والدہ مہینہ شروع ہوئے نا تے بینر لگے ہوئے نا دیوارہ دے چانکیں گوئی ہوئی یہ سنا ہے آپ سلاللہ علیہ وسلم سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میراتے میری جماعتی شادو دوحید و سننا دا ناقیدہ میرے اکاں میری ناقیدہ آمنا دلال نے چل کے نہیں آنا ہندہا بلکہ کانونے بے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں ہے سبق بھلتا نہیں کیا حضرت عمر حاضر ہوئے رضی اللہ تعالی تُسا بندہ قتل کیتا ہے برادری دے بندے کہہ رہے ہیں کوئی غصور نہیں ساڑے بندے دا کیوں کا تلقید ہے کیوں جھگڑیں دیار توڑے لاکش دوستو جھگڑیں بھی گل ہی نہیں زندہ پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ آمنہ دلال محبوب ارپیز الجلال صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کریں جھگڑے بیٹھے ہو تحقیق کریں دل دی تختیہ دی میرے لفظ لکھے اللہ واسے ہیں آمنہ دلال تحقیق کریں جیڑا آلم الغیبوے تحقیقہ نہیں کردان دا اچھا میں نے دو سوچا سارے دوست میں حوالہ کھولا تُسا بھائیاں دا کیا کی دے قرآن سچا حق ہو نا قرآن سچا اے قرآن دا فیشلا سچا اے میرے سامنے بھی ماں پارا اے حوالہ آیت نمبر پینسٹھ اے میں کھولا ہوا ہے کاش تُسا نوٹ کر دے تے مانا گھرہ چیک کر دے تے حضرت سلطان اُن عرفین باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئن فرما گئن ٹھپے قرآن نوہر کوئی مندہ تے کھلنے نو مندہ کوئی ہوں سبحان اللہ بطن یہ بولی تو انہوں سمجھے یہ کہ نہیں ٹھپے قرآن نوہر کوئی مندہ تے کھلنے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں سبانی کلمہ ہار کوئی پڑھدا تے تلدہ پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دلدہ پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں میں تو کھولا ہوا ہے ویمان پارا میرے سامنے پہلا سفار سورت نان سورت النمل آیت نمبر 65 اللہ فرما دلکل اعلان فرماؤ میرے محبوب آمنی سچی زبان نال فرمایا اعلان یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ ان اللہ یہ حوال حضرت کھولا ہوئے ہیں میں کسے نے کوئی گالتا نہیں کٹھی مزاج ہی نہیں ساڑا تیری گال کی تھی اللہ دے قرآن نال جاننا دے لال دے فرمان نال آسمانہ دے اندر جتنی مخلوقیں وہ بھی غیب نہیں جان دی زمین دے اندر جتنی مخلوقیں وہ بھی غیب نہیں جان دی کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی انسان غیب نہیں جان دا اگر غیب نو جانن والا ہے تو اللہ اللہ دنا محبت نہ لوے میں تو روح سے دعا کر ساں تے مجمع برکت پہ جاوے قرآن دا کی فیصلے عالم الغیب صرف کونے اللہ جاک کے جاک کے کونے اللہ سوال میرا اللہ زندہ تا غیب نہیں جان دے ہو سکتا ہے مرتے غیب جان دے ہوئے سوال میرا اللہ اللہ نو پتا ہی نا چودمی ستی کے اندر لوگاں میں کہنا ہے زندہ تا غیب نہیں جان دے مرتے غیب جان دے فلانا آیا کھلو تے سرے دربار ہوتے سلام کر رہے ہیں سفر شاہ سے بھلا رہے ہیں چادر چڑھا رہے ہیں تواف کر رہے ہیں منت منوتی دے رہے ہیں بابا میری تیرے گے تیری اللہ دے گے اللہ میری سوندہ نہیں تیری موڑدہ نہیں میں کل بیان کی تا اللہ موسیٰ ظلہ گجرات گجرات والے کہہ رہے ہیں جینو نا دے وے مولا انو دے وے شادولا گجرات تو ارد دو دور تھا نہیں اسلام آباد چلو نور برشاہ امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کر یہ ہو سکتا ہے مرد غیب جاندیوں میں اللہ فرما دے وما یا شعورونا ایانا یباسو لوگ جنانو عالم الغیب سمجھ کے بلا رہے ہیں بابا آیا کھلو تا کنڈی کھٹ کھٹا رہے ہیں گھنٹا بجا رہے ہیں میں ایک پکرہ دے چھترہ لیکے آیا بابا اے نظر نیاز لیکے آیا تیرے نا دی اللہ فرما دے انو اپنا پتہ بھی نہیں سانو زندہ کر کے کبرہ میں چوکت اٹھایا جاسی ہے تے جس نو اپنے زندہ ہون دے وقت دا پتہ نہیں ہے سجدے گرن والے دا پتہ کی میں لگ سکتے ہیں چادر چڑھا انوالے دا پتہ کی میں لگ سکتے ہیں تب آپ کے انوالے دا پتہ کی میں لگ سکتے ہیں منت منوتی دے انوالے دا پتہ کی میں لگ سکتے ہیں انو سفارشی سمجھ کے پکان والے دا پتہ کی میں لگ سکتے ہیں قرآن فیصلہ کر دیتا ہے کوئی زندہ عالم الغیب نہیں کوئی مردہ عالم الغیب نہیں عالم الغیب کون اللہ دوستو یہ عقیدہ رکھنے دے لیج مرد دم تک میں توڑا بھائیاں عقیدہ سمجھو عالم الغیب تو صرف اللہ اگر اللہ کوئی گل آپڑے پیارانوں دس دے وے انہوں کا پتہ لگ سکتے اللہ بولی میری سمجھا رہی ہے اللہ دس چھوڑے اللہ بتا دے وے پتہ چل سکتے تے اللہ نہ بتا دے پتہ کسے نہیں چلدہ میں دلیل دینا قرآن بھی چھو اے میرے سامنے تیسرا پارا تے سورت نانا سورت البکرہ اے آیت القرصی میں کھولی ہوئی ہے رب العالمین فرمن و لا یعیدون بشیئی من علمی اللہ بماشا و آ ایک ایک چیز دے بارے ویچ جتنا اللہ نو علم ہے اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ ہاں اللہ جتنا چاوے بتلا دے وے جتنا چاوے سنا دے وے جتنا چاوے وے کھا دے وے اتنا دا پتہ چل سکتے اتنا تشریف لے ہوئے حضرات اتنا تشریف لے ہوئے آو آو ساری جماعت دے شاہ سوار میدان مناظران اللہ کریم نے جوانی دیندار انہوں بڑی فصاحت و بلاغت اور مناظرہ دے ملکانان نواز ہے تھوڑے سامنے بڑا مفصل بیان کرسے انشاءاللہ میں صرف اپنی گل سے مٹھا لگا اے میرے سامنے تیر مپارا تے سورت دنا سورت یوسف رب العالمین فنمن ولم ما فصلت لیر کالا بوہم انہیں لاجے دریہ یوسف لولا من طفل دون بے حوالا آیت نمبر چورا نوے صرف تین میلہ دا فاصل ہے تین میل حضرت یوسف علیہ السلام نو بھائیاں کومت اندر جا کے رکھ دیتے ہیں کوئی کافلہ اٹھا کے لے جاسی ہے اللہ دی خدر اچھا تین میل دا فاصل ہے یوسف علیہ السلام کومت اندر موجود ہے اللہ نے ابا جان حضرت یاکوب علیہ السلام نو نئی دسیاہا کافلہ آئے نکال کے ساتھ لے گیا ہے اللہ نے ابا جان نو نئی دسیاہا مصر دے اندر شہزادہ پڑھ کے پردش پارین اللہ کریم نے والے سے نو نئی دسیاہا ست سال جہل خانے دے اندر بے گسور گزارنے پہ گیا ہے اللہ کریم نے حضرت یاکوب علیہ السلام نو نئی دسیاہا جہل دی اس آزمائے اشتباد رب العالمین اقتدار دے فائد کر دیتے ہیں اللہ نے حضرت یاکوب علیہ السلام نو نئی دسیاہا کہاک پہ گیا ہے روڑا پہ گیا ہے علاقے وچ بھائی غلہ لمنمہ سے یوسف علیہ السلام دے در بارج پہنچے ہیں تے اوئی غلہ تے کنک لے کے واپس ہے حضرت یاکوب علیہ السلام بھائی غلہ کھا رہے ہیں اللہ نے نئی دسیاہا تے جس وے لے اللہ دسندے آئے چالیس سال گزر گئے سیکڑا میلان دا درمیان جو فاصل ہے تے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام دے کمیس لے کے مصر بھی چوروانا ہوں لگے تے حضرت یاکوب علیہ السلام نے چالیس سال بعد سیکڑا میل دے فاصلے دے آپ نے گھر دے اندر تیاری شروع کر دی تھی کھر والے ہو جی بابا جان خیر ہوئے ہیں فرما ملگینی لآج دریہ یوسف لولا ہم تو فن لے دوں میری گلدہ مزاگ نہ سمجھے گاپنا توڑے نال کر رہے ہیں میں حضرت یاکوب علیہ السلام نے چالیس سال بعد آپ نے وچھڑے ہوئے بیٹے حضرت یوسف دی خوشبو آ رہی ہے جھگڑا ہی ختم اللہ نہ دے سے تین میل دا فاصلوں میں نہیں دس داؤں دا یہ دسندے آوے چالیس سال بعد سیکڑا میل دے فاصلے دو کمیس تے کرتے دی خوشبو پوچا چھوڑ داؤں دے اچھا دسے کرن والا کاؤنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکی کرن سبق بھولتا نہیں گیا جڑا عالم الغیب ہوئے تاکی کرنے کرداؤں دا کانون اے بے کہ نوے خطیب صحب تشریف لیامن تا اشارہ ہوندے کہ پرانے دا وقت ختم زندگی باقی ملاقات باقی میں اپنا وقتی حضرت ہوں دے رہے ہیں اللہ الفاظ قبول فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی وما لینا